اسلام علیکم دوستو آج میں حضرت فاطمہ تظہرہ کی قبر بمارکی زیارت کر رہتا ہوں آپ کو میرے ساتھ رہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گا بیٹے بھی اُدھ رہی ہے اچھا وہ جیٹا بھول ہے یہ سامنے جب بہت نظر آ رہا ہے یہ جب جیٹا بھول ہے ناظرین حضرت فاطمہ تظہرہ سلام علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا میرے ساتھ رہیے گا آپ کا اسمیں گرامی فاطمہ لقب زہرہ اور بطول ہے آپ سلام اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہیں آپ کی والدہ ماجدہ کا اسمیں گرامی سیدہ قدیجد القبرہ رضی اللہ عنہ ہے آپ کی بے شمار القبات ہیں جن میں الزہرہ سیدت النسال آلامین عزرہ اور بطول بہت مشہور ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے کروں چنانچہ آپ سلام اللہ علیہ کا نکاح یکم ذلحج دو حجری میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے تہپایا اور پانسو درہم مہر مقرر کیا گیا حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنی سیرت و کردار اور آداد و خسائل میں اپنے والد ماجد محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ تھی آپ سلام اللہ علیہ بہت سخی کشادہ دست اور فیاض تھی دروازے پر کوئی بھی سائل آ جاتا تو خالی ہاتھ نہیں لٹاتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے اسے راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا ایک اور مقام پر فرمایا فاطمہ صلی اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار ہے حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجل کریم نے آپ کی زندگی میں آپ کی شان و رفت کی وجہ سے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجل کریم اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرہ سے بڑھ کر کوئی عظمت والی بیوی نہیں ناظرین امید کرتا ہوں میری یہ چھوٹی سی کاویش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کا خیال رکھئے اس کو سبسکرائب کیجئے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کا وٹن ضرور پریس کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ